پردھان منطری موڈی کے بیان سے آج کچھ لوگوں کو بہت زور سے درد ہوا ہے اور یہ درد ان کی باتوں میں دکھائی بھی دے رہا ہے لیکن ان کے بیانوں کے آدھار پر اپنا مت بنانے سے پہلے آپ کو کومن سیویل کورٹ کے بارے میں پوری جانکاری ہونی چاہیے آپ کے لیے آج ہم نے سب سے آسان بھاشا میں یونیفارم سیویل کورٹ کو ڈیکوٹ کیا ہے ستہ کے پہلی کنجی میں سمجھ گئے یونیفارم سیویل کورٹ سے کیا بدلے گا اس سے سبھی ناغریکوں کے لیے قانون ایک سمان ہوں گے شادی، طلاق یا اترادکار کے معاملے میں ایک قانون لاغو ہوگا یو سی سی لاغو ہونے کے بعد الگ الگ دھرموں کے پرسنل لاغ ختم ہو جائیں گے مطلب یو سی سی ایک دیش اور ایک قانون کا روڈ میپ ہے اب ستہ کی دوسری کنجی دیکھئے دراصل اس وقت دیش میں دو طریقے کے لاغ ہیں ایک ہے کرمنل لاغ اور دوسرا ہے سیویل لاغ کرمنل لاغ آپ رات سے جڑے معاملوں میں لگتا ہے اور یہ ہر دھرم کے شخص کے لیے ایک ہی ہوتا ہے لیکن سیویل لاغ کے معاملوں میں کچھ دھرموں نے اپنا اپنا قانون بنا لیا ہے اب یو سی سی کے لاغو ہونے کے بعد وہ سارے قانون ختم ہو جائیں گے اور پھر سبھی دھرموں پر ایک ہی قانون لاغو ہوگا اب نیوز مطروں کے مند میں یہ سوال ہوگا کہ سیویل لاغ کے معاملے کون سے ہیں جیسے شادی اور نکاح کا معاملہ شادی کے بعد ہونے والے تلاق کا معاملہ بچوں کو گود لینا یا پھر بچوں کے سنرکشن کا معاملہ جیسے تلاق کے بعد بچے کس کے ساتھ رہیں گے بچوں کی کسٹڈی کسے ملے گی اس کے علاوہ اترادیکار اور گزارہ بھتہ سے جڑے معاملے بھی سیویل لاغ میں آتے ہیں ساتھ ہی کسی کی مرتیوں کے بعد اس کی سمپتی کا بٹوارہ کیسے کیا جائے گا اور اگر کوئی ویکٹی بنا وسیعت لکھے مر جائے تو کسے سمپتی ملے گی یہ سارے معاملے سیویل لاغ میں آتے ہیں اور ان معاملوں میں کچھ دھنوں نے اپنے اپنے نیم بنا کر رکھے ہوئے لیکن یونیفارم سیویل کورٹ لاغو ہونے سے ان کے لیے وہ ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے مند میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آخر یونیفارم سیویل کورٹ کا نام سن کر کچھ لوگوں کی سانس کیوں پھولنے لگتی ہے آخر انہیں کس بات کا ڈر ہے تو اس کے لیے اب ہم ستہ کی ایک اور کنجی آپ کے سامنے کھولتے ہیں ابھی ہندو سکھ جین اور بودھرم کے لوگ ایک قانون کے دائرے میں آتے ہیں لیکن مسلم عیسائی پارسی اور یہودی دھرم کے لوگ وہ قانون نہیں مانتے ہیں اسے سمجھانے کے لیے ہم نے ہندو کورٹ بل اور مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کی تلنا کی ہے جسے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر کچھ لوگوں کو یو سی سی سے دکت کیوں ہے جیسے شادی کی بات کرے تو ہندو دھرم میں بینا طلاق کے ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے لیکن مسلم دھرم میں ایک نہیں بلکہ چار شادیوں کی چھوٹ ملی ہوئی ہندو دھرم میں اگر کوئی ویکتی یا محلہ دوسری شادی کرتا ہے تو اسے طلاق لینا ضروری ہوتا ہے لیکن مسلم دھرم میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہندو کورٹ بل کے مطابق 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی اپراد مانی جاتی ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں 15 سال کی عمر میں بھی شادی کی چھوٹ ہوتی ہے ہندو کورٹ بل کے حساب سے پتنی طلاق کے بعد گزارہ بھتہ مانگ سکتی ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ میں اسے لے کر کوئی سپشٹ نیم نہیں ہے اسی طریقے سے سمپتی کے ماملے میں یہ نیم الگ ہے ہندو کورٹ بل کے مطابق محلاؤں کو سمپتی میں حصے کا عدھکار ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے مطابق اس کے نیم الگ ہے اب یونیفارم سیویل کورٹ سے ہوگا کیا یہ چار شادیوں والی چھوٹ ختم ہو جائے گی دوسری شادی کے لیے طلاق ضروری ہوگا شادی کے عمر بھی بڑھ جائے گی اور ایسے بہت سے بدلاو آ جائیں گے جو کچھ لوگوں کے گلے سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے اس لیے اس کا ویروت بھی ہو رہا ہے